سوفی رنگ ساسو شیاسی چینل میں آپ سبھی دوستوں کا ہارت ایک سوارتہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کس سمیں خواجہ صاحب سے مانگنا چاہیے کہ جو ہم مانگے کہ خواجہ صاحب بے ہمیں دیں گے سو آپ سبھی سے بنتی ہے اس ویڈیو کو پورا جلور دیکھیں اور اس چینل کو بھی جلور سبسکرائب کریں پیارے دوستوں آج ہم آپ کو خواجہ اج میر شریف جی کے بارے میں کچھ خاص واتیں بتائیں گے جو شاید ہی آپ کو معلوم ہو خواجہ جندہ پیر خواجہ صاحب دیکھ ایسے پیر ہیں جو آج بھی اس سمیں بھی دھرتی پہ موجود ہیں ان کی بارگاہ میں جو کوئی بھی جاتا ہے بہہ اس کی جھولی کو کھالی کبھی نہیں باپس بھیجتے ان کی جھولیوں کو بھر کر ہی سببائے بھیجتے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ خواجہ صاحب سے مانگنے کا ایک خاص سمیں ہے ایک خاص وقت ہے جس سمیں اگر ہم کچھ بھی مانگیں گے تو خواجہ صاحب وہ ان کو جرور دیتے ہیں اپنے مریدوں کو وہ جرور دیتے ہیں پر اس سمیں مانگ ہوئے دعا کی ایک شرط ہوتی ہے بے دعا جائز ہونی چاہیے نہ جائز نہیں ہونی چاہیے کچھ بھی گلت نہیں مانگا ہونا چاہیے کچھ اچھا ہی مانگنا تب ہی خواجہ پیر بے ہماری مراد پوری کریں گے کہنے کا مطلب کی جائز ہونا چاہیے مرزائز و فریاد نہیں ہونی چاہیے حضرت خواجہ دریب نواز خواجہ صاحب کا دروار صبح چار وجہ کھلتا ہے گرمیوں میں دروار کے کھلنے کا سمیں اور ہے اور سردیوں میں دروار کے کھلنے کا سمیں اور ہے جہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے اجان کا سمیں بڑھتا جاتا ہے اس دروار کا سمیں بھی بڑھتا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جب صوبے چار بج کا تیس منٹ پہ حضرت خواجہ صاحب کا دروار کھلتا ہے اس سمیں خواجہ صاحب کے دروار کے اندر ایک خاص دعا کی جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ صوبے کے چار بج کا تیس منٹ پہ خواجہ صاحب کا جب دروار کھلتا ہے اور جب ان کے ملید کچھ بھی مراد مانتے ہیں یہ نہیں کہ اجمیشری میں ہی جہاں جہاں پر خواجہ صاحب کے دروار بنے ہوئے ہیں اس سمیں چار بج کا تیس منٹ پہ صوبے کے سمیں جب بھی کوئی خواجہ صاحب کی دعا مانگتا ہے ان سے کوئی پریاد کرتا ہے تو خواجہ صاحب ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کا دروار ہو اس سمیں خواجہ صاحب آپ حاضر ہو کر اپنے مرید کی دعا کو سنتے ہیں اور اپنے مرید کی جائز دعا کو پورا کرتے ہیں یہ ہے حضرت خواجہ صاحب کی خاص دعا مانگنے کا سمیں صوبے کے چار بج کا تیس منٹ اگر ہم پوری شردہ بھاونہ سے پورے امان سے خواجہ صاحب سے کوئی جائز مانگ مانگیں گے تو خواجہ صاحب ہوگئے آپ حاضر ہو کر اس کو پورا فرماتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور اپنے مرید کو کبھی بھی نراش نہیں بھیجتے سو خواجہ پیر جی کو ماننے والے اس سمیں پاک صاف ہو کر خواجہ پیر جی کو ازاد کرتے ہوئے اپنے دل کی جائز مانگ مانگیں تو انشاءاللہ خواجہ صاحب آپ کی بہم راج جرور پوری کریں گے سو پیر بابا کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں